جرم کی بڑھتی وارداتیں دینے کی طرف مائل ہو جاتا ہے پیچھلے تین دنوں میں تین وارداتیں دیکھنے کو ملی جس میں مانتش نگر قتل معاملہ تو فیلان موضوع زیر بحث دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی شہر کے مختلف چورہوں نکڑوں پر اسی واردات کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے اس سے پہلے ہوبلی میں نیہا قتل معاملہ ہوا تھا نیہا کو کالیج کی کیمپس میں ہی تیز چھوری سے فیاض نے حملہ کیا جس کے بعد بجائے سماج کی اس برائی پر بیٹھ کر تبادلے خیال کرتے اگر پچھلے کچھ مہینوں کی وارداتوں کا ذکر کریں گے تو صرف کرنا ٹک کی بات کر رہا ہوں تو ایک تیویل فیریست ہو سکتی ہے لہذا پچھلے دو چار دنوں میں جو وارداتیں پیچ آئی اس پر بات کرتے ہیں اور ساتھ میں بیلگام اور اتراب میں کچھ ہاتھ سے بھی پیش آئے جن کا بھی ذکر ضروری ہو جاتا ہے فیلان مائی کی چھٹیاں ہیں اور اکثر اپنی فیملی کے ساتھ سیر تفریق کے لیے اور کچھ نوجوان جہاں پر بھی پانی ہوتا ہے وہاں تیرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہاتھ ساتھ پیش آتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا محض پچھلے ایک ہفتے بھی دس کے قریب لوگوں کی ڈوب کر موت ہوئی ہے اور یہ بھی ایک لمحے فکر ہے اتنا ضرور ہے خیر ان دو الگ الگ موضوعوں کے ساتھ جو اہل خبر ہیں ان پر بھی آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہبلی میں انجلی کتل کا معاملہ کرنے والا گریش سوانت کتل کے بعد فرار ہو گیا یعنی کی کس طرح سے وہ حراست میں آیا اس کی ایک مختصر کہانی کہہ سکتے ہیں گریش اٹو ڈرائیور تھا اور اس نے کئی بار انجلی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے حراسہ کرتے رہا دھمکی بھی دی تھی اب اس کی گرفتاری کس طرح آمن میں آئی یہ بھی معاملہ جی ہبلی میں انجلی کا صبح صبح قتل کرنے کے بعد ہبلی سے گریش بس سڑے پہنچا اور وہاں سے ہاویری کی بس پکڑ کر چلا گیا اور پھر ہاویری سے ریل کے ذریعے محسور پہنچا وہاں مہاراجہ لوج میں رات گزاری اور ویشو مانو ایکسپریس سے محسور اور سکیرے ریل سے وہ سفر کرنے لگا ٹمکور سے غدق اپنے شوہر کے ساتھ ایک خاتون سفر کر رہی تھی لہٰذا اسی گریش نے اس خاتون کو چھےڑا اور اس خاتون کے پیچھے ریل کی ٹائلٹ میں جانے لگا پیچھا کرتے گریش کو دیکھ خاتون نے اسے گالیاں دینا شروع کیا پہلے ہی انجلی کے قتل کو انجام دے کر آئے گریش نے پھر سے چاکو نکال کر اس خاتون کے پیٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وار ہاتھ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ زخمیں ہوا اس خاتون نے شور مچائے اور لوگوں نے گریش کو پکڑ کر اس کے اچھی خاصی دھولائی کی اور اسے پکڑ کر رکھا داؤنگیر سٹیشن پر پولیس کے حوالے کیا گیا لوگوں کے لاتوں خصوص زخم گریش کو حبلی کے کمسہ اسپتال میں داخل کیا گیا اور تب پتا چلا کہ یہی وہ انجلی کا قاتل ہے جس کو پولیس تلاش کر رہی تھی اس طرح اس مجریم کی گرفتاری حملے میں آئی اور انہی دولانے کا اور واردات پیش آئی تھی چلو کے ایکسپریس میں ٹکٹ پوچھنے پر ٹیسے اشرف فلی پر چاکو سے حملہ کیا گیا اور یہ واردات لونڈا کے قریب پیش آئی تھی حملے کو بچانے کی کوشش اشرف فلی نے کی جس میں اشرف فلی کا حاصل زخم ہوا اس کے بعد اس نامعلوم حملہور نے ایک کے بعد دگر چار افرادوں پر چاکو سے حملہ کیا جس میں ریل ملازم دیورشی ورما کی موت ہو گئی واردات جمعہ رات کی رات کو پیش آئی حملہور کی پہچان نہیں ہو سکی اور زخمیوں کو برگام سیویل اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا لونڈا سٹیشن سے نکلی ہوئی چلتی ٹرین میں یہ حملہ ہوا حملہور کہاں گائب ہو گیا اس کی تبتیش جاری ہے خانہ پور گنجی دیسور علاقے میں تلاش مہین زوروں پر ہے خانہ پور کے کسی نزی دوا خانے میں بھی ایک زخمی علاج کے لیے جانے کے خبر حاصل ہوئی ہے پولیس محکمہ کی جانب سے سکیچ کو جاری کیا ہوا ہے شکل کو ملانی کی کوشش کر رہے ہیں تب تیش تو جاری ہے مجھرم فرار ہے آخری سطرح کی ذہنیت پنپتی کیسے ہیں کچھ باتیں یہاں وہاں سے جوڑ کر بھی دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جودپور ممبئی ایکسپریس میں حملہ کیا گیا تھا جودپور ممبئی ایکسپریس کی یادیں اس وقت تازہ ہو جاتی ہے صرف مقصود مذہب کاز کر مسلمان ہونے کی پیچان پر چار لوگوں کے قطل کو ریل پولیس محکم آنے کے ریل کانسٹیبل چیتن کمار نے انجام دیا تھا پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں کو لے کر نفرتی ماہول ملک میں بنا گیا تھا جس کا اثر ریل پولیس کانسٹیبل چیتن کمار پر بھی دیکھنے کو ملا تھا جس نے مسلم مسافروں کو ان کی پہچان کر جان بوجھ کر گولی سے مار دیا تھا خیر اب چالک کے ریل میں چاکو سے حملہ کرنے والا کون تھا اس کی بھی تپتیش اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس نے حملہ سب سے پہلے ٹی سی آشرف علی پر کیا تھا مطلب کہیں یہ بھی اسی نہج پر تو حملہ نہیں ہے ایسا شک عوام کی جانب سے کیا جا رہا آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے صرف ٹکٹ پوچھنے پر ہی حملہ کیا گیا اور دگر تین اپنا دو پر بھی حملہ کر کے بھاگ گیا کھانا پور گنجی دیسور کے درمیان ٹرین دھیمی ہوئی تو اندھیرے میں بھاگ گیا ہوگا ایسا قیاس لگا جا رہا پر ایسے ذہنی بیماروں کے تلاز ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں حراست میں نہ لینا مطلب مجرم اور بھی حملے کر سکتا ہے خیر ریل پولیس کی جانب سے چار تپتیشی کافلے بنائے گیا ہیں اس کے جاری کیا ہوا ہے پر اب تک مجرم فرار ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے اب کتھ دگر خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جیسا ہم نے اوپر بتایا کہ پچھل کچھ دنوں میں کئی ڈوب کر مرنے کی واردہ تھے پیش آئی ہے کل بستوارے کاغل کے نزدیک ویدگنگا ندی میں اتنی کے چار لوگ ڈوب کر مر جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے اطلاع کے مطابق چھٹی ہونے کی وجہ سے ندی میں نہانے چلے گئے جس میں حرش جس نے ابھی دشوی امتحانات میں کامیابی حاصل کی تھی جس میں حرش پانی میں پہلے اتر گیا پانی اتنا گئی رہا تھا کہ حرش کو اس کا اندازہ نہیں آیا اور حرش پانی کے باہاؤں میں بہنے لگا اور اسے پہتے ہوئے دیکھ کر حرش کا معمود دلی بچانی کے خاتر پانی میں اتر گیا تو وہ بھی پانی کے تیز باہاؤں میں بہنے لگا اس طرح ایک کے بعد دگر چار افراد ایک دوسرے کو بچانی کی خاتر موت کی آگوش میں چلے گئے اب تک حرش کی لاش نہیں ملیا چار موتوں میں دو خواتین بھی ہیں اسی طرح ستوڑے ہنڈلگا کی فیوانا جمولت تیلاری ڈیم میں ڈوب کر اس کی بھی موت ہو گئی اسی طرح سراموارڈی ہکیری میں تیرنے گئے افراد کی لاش ملنے کی اطلع حاصل لی ہے بیلغام کے قریب مرنہوڑ کے پاس وارداد پیش آئی ہے مرنے والے کا نام ونود مزلی ہے شاید مزلی کے قریب لوجہاد بینر لگانے والے نو افرادوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور پھر انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا تھا آج انہیں زمانت منظور کون تھے وہ نام یہ ہے ان کے نام چیتن کی لے کر شبم کی لے کر لوکنات راج پود ستیش گوانے کارتی گوانے وینائی مرگوٹے اپنہ ریادے پرشاند زوان یہ سبھی باپڑ گلی کے رہنے والے ہیں ان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا جن زمانت دی گئی ہے شہر اور اطراب میں سائبر کرائیم کی واردادوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے تو روزانہ اس کے بلی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جب بڑے رقم چلی جاتی ہے تو پھر پولیس تھانے کا رخ بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے آن لائن فراد تیزی میں ہے بلغام شہر میں اس طرح کی واردادیں بہت حد تک بڑھ چکی ہے کونسا کال کتنا اور کیسے چونہ لگاتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہا اب تو میسیج بھی آتے ہیں تو وہ چونہ لگا کر چلی جاتے ہیں انول میں ایک شخص کو ڈھائی لاکھ کا چونہ لگائے گیا ٹیلیگرام پر ورک فرام ہوم کا میسیج آتا ہے اور دس ہزار انویش کرو گے تو کچھ ہی منٹوں میں چودہ ہزار ریٹن حاصل ہوں گے اور ایسا نہیں کیے شروعات میں حاصل بھی ہوتے لیکن بات میں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لاکھ روپیوں کو ٹھاکا لیا تب پولیس تھانہ یاد آتا ہے اب اس فرد نے سائبر کرائیم میں فریاد درج کیے ہیں بڑتی سائبر کرائیم کے وارداتوں کو دیکھتے ہوئے دگر پولیس تھانوں کو بھی سائبر کرائیم تھانوں میں تبدیل کرنا ہوگا کیا ایسی چرچہ عوام میں کرتے دیکھا جا رہے کیونکہ اب چوری ڈکیتی سے بھی آسان طریقہ سائبر کرائیم کا ہے اور جرم کی تعداد بھی اسی دشاہ میں بڑتی جا رہی ہے یہ بھی اتنا ہی سہی ہے بیلغام مارکنڈے نگر ننڈی میں ایک اور عزیب اردات پیش آئی ایک فاؤچی جو ماراتہ انفنٹری میں اپنے خدمات انجام دے رہا تھا چھٹی پر بیلغام گھر لوٹ آیا فیلال جمع کشمیر میں تھا اور وہاں پر وہ اپنے خدمات انجام دے رہا تھا سولہ اپریل کو گھر لوٹ آیا تھا پر کہتے ہیں موت کہاں سے کہاں انسان کو لے آتی ہے گھر میں چوہے کو مارنے کے لیے زہر ملا کر سیب رکھا ہوا تھا دیوار پر جس کا علم بسپا مالگی کو نہیں تھا اس نے یہ سیب کو ابھی بارہ تاریخ کو خالیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سیب بے زہر ملاوا ہے سیب کھانے کے بعد طبیعت خراب ہونے لگے فوراں اسپتال لے جائے گا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا لہٰذا دو دن اسپتال میں رکھنے کے بعد فوج بسپا مالگی کی چودہ تاریخ کو موت ہو گئی جس چوہے کو مارنے کے لیے سیب رکھا تھا اس کی تو موت نہیں ہوئی پر انسان کے موت ہوئی ایسی چرچہ دیکھنے کو مل رہی ہے خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ اللہ حافظ